پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اگر تجھ سے کوئی برائی ہو جائے کوئی گناہ سردد ہو جائے تو فرمایا کہ اس کے بعد فوراں نیکی کر لیا کر تاکہ وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے تو کوئی کتنی خوبصور حدیث بیان ہوئی پہلا ہے کہ اتق اللہ ہی سما کنتا تو جہاں بھی ہے خلوت میں ہے جلوت میں ہے گھر میں ہے بازار میں ہے سفر میں ہے حضر میں ہے یعنی وطن میں ہے کسی مقام میں بھی ہے اتق اللہ اللہ کا ڈھر جو تیرے اوپر چھائے رہنا چاہیے اور یہ تصور بانتا رہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کی آنکھیں میری آنکھوں کو دیکھ رہی ہیں اللہ کے کان میرے کانوں کو سن رہے ہیں کہ اللہ کی نگاہ مجھ پہ ہے میرے ایک ایک حرکت و سکون اللہ تبارک وطالعہ کے مشاہدے میں ہے جب یہ سوچے گا تو اللہ کا ایک خوف اور ڈر پیدا ہوگا اور اللہ کے منچہ کے خلاف نہیں کرے گا تو پہلی نصیت یہ فرمائیں دوسر فرمائیں وطبی وطبی سید الحسنہ تم ہوا فرمائیں کہ اگر کبھی برائی سردد ہو جائے اور زیادہ کے انسان خطا کا پتلا ہے اس سے برائی گناہ سردد ہو جاتے ہیں تو گناہ کو سردد ہو جائے تو فرمایا ہے نبی نے کہ اس کے بعد نیکی کر لیا کر اسی جگہ پر جگہ سے جگہ پر گناہ ہوا ہے وہیں پہ نیکی کر لیا کر تاکہ وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے کیونکہ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک وطالعہ کا رشاد ہے کہ ان الحسانات یوزبن سییات کے نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں اس لئے انسان جب جائے وہ برائی کرنے کے بعد نیکی کر لیتا ہے تو وہ نیکی جو برائی کو مٹا دیتی ہے یہی نصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ظاہرہ کے پہلے آپ نے تقوی کا حکم دیا اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے انسان کبھی شوق محبت میں ڈرتا ہے کبھی خوف عذاب سے ڈرتا ہے اس ڈر کی وجہ سے وہ گناہ نہیں کرتا اس کے قول فیل حال آوالہ اور عمال پر گویا ہے کہ پہلے لگ جاتے ہیں تو پہلے تو یہ کہ تقویٰ لازی پکڑ کہیں بھی ہے لیکن ظاہرہ کے انسان کمزور ہے کہ تقویٰ کہیں ٹوٹ جاتا ہے گناہ سردز ہو جاتا ہے وہ برائی جو ہے اس کے وجود سے سادر ہو جاتی ہے اب کیا کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حل بھی بتا دیا بتا دیا گناہ ہو گیا کوئی بات نہیں اس کے بعد فوراں جو ہے نیکی بھی کر لو کوئی ظاہر ہے کہ گناہ جب اپنا اثر دکھائے گا آپ نے ساتھ ہی نیکی کر لی تو گویا ہے کہ کہتے ہیں کہ گناہ کی آگ بھڑکی آپ نے نیکی کی جو ہے پانی کا چھینٹا اس پر مار دیا آگ اسی وقت ملیہ مٹ ہو گئی یہی حقیقہ بتائی ہے اور اتنا زبردست یہ قائدہ ہے انسان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے اس لئے علامہ تیوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پر گناہ ہو گیا تو اسی کی جنس سے اسی کی جنس سے کوئی نیکی بھی کر لے کیا مطلب مطلب شراب پی بیٹھا ہے اب شراب پی بیٹھا ہے شراب پی گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے اب کیا کرے فرمایا کہ اسی وقت جائے وہ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے کسی پیاسی کو دودھ پلا دے اس کو پانی پلا دے تو گویا ہے کہ اسی نویت کا اسی جنس کا کوئی اچھا فیل کر لیتا ہے تو اللہ تمارک وطہ اس گناہ کو اثر کو مٹا دیتا ہے اسی طریقے سے فرمایا کہ انسان سے غلطی ہو گئی اور غلطی میں انسان جو گانا سن بیٹھا گانا سن لیا لطفہ ہے اب گانا سن لیا تو ساتھ یہ قرآن کریم کی تلاوت سن لے یا یہ قرآن کریم کی تلاوت کر لے تو دیکھو جس نویت کا گناہ ہوا اسی نویت کی نیکی انسان کر لیتا ہے تو حدیث نے آپ کو یہ زمانے دے دی ہے کہ وہ نیکی کا اثر مٹ جاتا ہے مٹ جاتا ہے یہی اسی بات کا تو آخرت کے اندر حساب کتاب ہونا ہے وزن عمال کیا جو ترازو قائم ہوگا کس لیے یہ انہی کے لئے قائم ہوگا جو ہمارے جیسے جن کے پاس نیکی ہیں بھی گناہ بھی ہیں دونوں ہیں اب نیکیاں ایک پرہلے میں رکھیں گا گو گناہ دوسرے پرہلے میں رکھیں گا اور تولہ جائے گا جو پرہ بھاری ہوگا اس کے مداب کی فیصلہ ہوگا جن کے نیکی ہیں نیکیاں ہیں ان کے لئے وہ وزن عمال نہیں ہوگا ان کے تو نیکی ہیں نیکی ہیں وزن کس بات کا وہ سیدھی جنت میں بلائی صاحب کتاب اور دوسرے جن کے گناہ ہی گناہ ہے کفر شرکی ہے تو وہاں بھی وزن عمال کا سوال نہیں ہے وہ سیدھے جہنم کے اندر ہاں وہ لوگ جن کے جو ہے وہ گناہ اور ثواب آپس میں ملے ہوئے ہیں نیکیاں بھی کرتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں اور ساری نماز بھی پڑھتے ہیں جھوڑ بھی بول بیٹھتے ہیں تو روزہ بھی رکھتے ہیں لیکن کسی کے دل بھی تکھاتے ہیں تو دونوں طرح کی چیزیں ہیں اب یہ اللہ تبارک و تعالیہ کیا تولی جاتی ہیں تو گوئے کہ نیکی گناہ کو مٹاتی جائے گی نیکی گناہ کو مٹاتی جائے گی یہاں تک یہ نیکیاں باقی رہ گئیں تو نیکیوں کا پڑھا بھاری ہو گیا لیکن اگر جو ہے وہ نیکیاں اتنی تھی گناہ مٹتے رہے مٹتے رہے یہاں تک یہ گناہ بھی اور باقی ہیں تو ظاہر آپ کا پڑھا جو ہے وہ گناہ کو چھک جائے گا جنم کے اندر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حقیق بتائی کہ ظاہر کے انسان سے کہیں بیٹے غیبت کر لی غیبت کر لی برائی کر دی اب ظاہر کے زبان سے گناہ غیبت کا ہو گیا جھوڑ بول بیٹھا اب اسی زبان سے ان کو کوئی قرآن کی صورت سنا دیں جو آج صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرمایا کہ جب جمع ہوتے تھے اس وقت تک الگ نہیں ہوتے تھے جب تک کہ ایک دوسرے کو صورت والعصر نہیں سنا دیتے تھے اسی کا اتمام کر لیں آج ہماری محفلیں ہوتی ہیں مردوں کی عورتوں کی بچوں کی محفلیں ہوتی ہیں گب پہلے اگر یہ دنیا جہان کی تو ایک دوسرے کو صورت بھی سنا دیں کیا صورت والعصر سنا دیں عوض باللہ بسم اللہ پڑھ کے صورت والعصر سنا دیں والعصر ان الانسان اللہ فی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحاتی وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر یہ صورت سنا دیں ترجمہ یاد ترجمہ کر دیا ترجمہ کر دیا والعصر قسم زمانے کی ان الانسان اللہ فی خسر بحشے کے انسان خسارے میں نقصان میں ہے اللہ الذین آمنوا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا صالحات وعمال صالحہ کرتے رہے وتواسوا بالحق ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے وتواسوا بسب ایک دوسرے کو صبر کی تاقید کرتے رہے یہ چار اصحاب جن کے اندر ہیں فرمایا کہ یہ گوئے کہ خسارے سے بچ گئے اب یہ ایک سبق ایک دوسرے کو سنا دیا آپ نے نتیجہ کیا ہوگا کہ ساری محفل جائے وہ کلمہ خیر پر ختم ہو رہی ہے اس لئے فرمایا کہ جو گناہ انسان سے ہو گیا ساتھ ہی نیکی کر لے گا تو اللہ تبارک وطار اس گناہ کے اثر کو مٹھا دیں گے اور آج ہماری جو شب و روز کی زندگی گندر حالات پیدا ہوتے ہیں سوشل میڈیا کو دور ہے انسان جو سوشل میڈیا لے کے بیٹھا کیا کیا خرافات دیکھتا اس میں کیا کیا خرافات نہ دیکھنا چاہے تو سامنے آتی ہیں چیزیں پاپ اپ ہوتا ہے سامنے آتا ہے نظر پڑھتی ہے سورتی آن کر لے سورت رحمان آن کر لے پوری رحمان صورت دیکھیں بھی اور سنیں بھی کوئی دعا آن کر لی وہ پڑھ دی سنا دی حدیث کو تو گویا کہ نیکی کے اتنے اسواب براستے موجود ہیں تو گناہ سن لیا اگر گانا سن لیا تو ساتھ ہی قرآن کریم کی بعد میں سورت بھی سن لے یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ غلطی خطہ گویا کہ ہوتی ہے لیکن ہو جائے تو ساتھ نیکی کر لیں یہ ایک ایسا راز ہے ہر آدمی اگر اس کو پلے باندھ رہے انشاءاللہ کل روز آخر میں اللہ کے ہم پیش ہوں گے تو گناہ گناہ نہیں رہیں گے کیونکہ نیکیاں ان گناہوں کو مٹا چکی ہوں گی کیونکہ خود قرآن نے کہا ان الحسنات یوزی بن سییات کہ نیکیاں جو گناہوں کو مٹا دیتی ہیں بلکہ بسوقع تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی رحمت ہوتی ہے انہوں نیکیوں کے بدلے میں اللہ نیکیاں عطا کر دیتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین